موسیقی ضرور ہے کہ ان کے ہاتھوں میں ہاتھ ڈالیں ان کے ساتھ تعاون کریں اور ان کے لیے دستے دعا بلند کریں تو ہم چوہدری صاحب سے بات کر رہے تھے شعباز صاحب کا کوئی ایسا واقعہ کوئی ایسا کول کوئی ایسی بات جس نے آپ کو متاثر کیا کہ آپ ان کے فالورز ہوں میں نے انہیں دوزب دو میں جائن کیا اور ایک واقعہ جو میری تبدیلی کا باعث بنا وہ بھی ایک کرشن پاکستان منارٹی آلائنس کے ہی تھے وہ آل پاکستان منارٹی آلائنس نے فارم کی تھی دوزار چار میں وہ ہماری ایک تربیشتی نشیست لے رہے تھے کساتھیوں کی تو ٹیبل کرسی سے تھوڑا سا اوپر تھا یعنی کہ یہاں تک ہوگا کہ نیچے جو ہاتھ کی ہے مومیٹ نظر نہیں آ رہے وہ ہم سے دو ڈائی گھنٹے بولتے رہے اور دو ڈائی گھنٹے کے بعد انہوں نے ہم سے ایک سوال کیا جو فائنل انہوں نے اس ساری میٹنگ کو ان کا ٹچ دیا وہ یہ تھا کہ میں اپنی قوم کی تبدیلی کے لیے آپ سے ایک بات کی توقع کرتا ہوں کہ آپ کی کمیٹمنٹ اور ڈائی گیشن کا لیول کیا ہونا چاہیے تو انہوں نے وہ نیچے سے ایک وائیڈ پیپر نکالا اس وائیڈ پیپر پہ جب وہ ہم سے بات کر رہے تھے اس پہ اپنے خون کے ساتھ انہوں نے جو چیز سامنے لے کے آئے اس پہ شہادت لکھا ہوا تھا اور وہی چیز میں سمجھتا ہوں میری تبدیلی کا باعث بنی اور میں نے سمجھا کہ خدا مند کا یہ بندہ اس کے نام کے جلال کے لیے اور قوم کے مفاد کے لیے اس حد تک جا رہا ہے میں بہت رویا اس وقت آنسوں کے ساتھ رویا اور میں نے اس دن ارادہ کیا کہ ایسے شخص کی ہاتھوں کو مضبوط کرنا ہے اس کے وین کو پرموٹ پاکستان کے اندر کرنا ہے اور یہی وجہ ہے کہ آج ان کی شہادت کے بعد میں اسی ڈیڈیگیشن کے ساتھ اسی کمیٹمنٹ کے ساتھ آگے بڑھ رہا ہوں اور خدا مند مجھے اس کے لیے پورا حوصلہ بھی دے رہا ہے اور تسلیم ہی دیتا ہے اور میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے وہ مجھے استعمال کر رہا ہے اور یہ جورت میں آپ یہاں پر یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بیٹی آسیا بی بی کے لیے گورنر پنجاب جو ہے اسے مار دیا جاتا ہے شباز بٹی کو شہید کر دیا جاتا ہے اور اس کے بعد اسی قانون کے تحت ایک مقدمہ ریم شامسی کا قائم ہوتا ہے اور اسی شہر میں ہوتا ہے کہ جہاں پہ میرے شہید قائد کا خون بھایا گیا تو خدا مند مجھے کیوں اس کے لیے استعمال کرتا ہے کیوں لاکے کھڑا کر دیتا ہے اور وہ مجھے وہ دلیری دیتا ہے خوصلہ دیتا ہے اور میں آج بھی یہ سمجھتا ہوں کہ میں اسی طرح سے جس طرح سے میرا قائد ملک پاکستان کے اندر اس نائنصافی کے ساتھ خلاف بات کرتا رہا جس طرح سے وہ اس قانون کی غلط استعمال کے خلاف بات کرتے رہے ہیں وہ میں بھی بات کو اسی طرح سے جاری رکھتا ہوں رہی پہ یہاں پہ میرے ویورز کوئی شاید میرے مسلمان بھائی بھی دیکھ رہے ہوں میں انہیں بھی ایک میسج دینا چاہتا ہوں کہ ملک پاکستان کے اندر نہیں بلکہ مسیحی ایمان ہمیں کسی کے مذہب پہ کسی کے نبی پہ کبھی بھی اس کی شان میں گستاہی کی اجازت نہیں دیتا ہوں ہم جہاں پہ تمام الہامی کتابوں کا اترام کرنا جانتے ہیں ہم تمام انبیاء کرام کا اترام کرتے ہیں اور جہاں تک بھی کہ ہم جس کو میرے مسلمان بھائی حضور صلی اللہ علیہ وسلم کو مانتے ہیں اس کی شان میں گستاہی کرنا کوئی مسیحی اسے بھی ایک گناہ سمجھتا ہاں جورت ہی نہیں کرے گا اور اس میں یہ بھی بتانا چاہتا ہوں کہ ایک بندے کو جب پتا ہو کہ اسے ایک کام کرنے کی وجہ سے مار دیا جائے گا ایک بندے کو پتا ہو کہ اس کے گھر کو جلا دیا جائے گا اس کو پتا ہو کہ اس کی پوری قوم کے ان تمام عبادی کو جلا دیا جائے گا ان لوگوں کو زندہ جلا دیا جائے گا اسے دالت میں جانے سے پہلے مار دیا جائے گا آپ تو سارے بڑے کمزور لوگ ہیں ہمارے لوگ تو میری قوم کے افراد تو کسی بڑے چودری کی شان میں کبھی گستاہی نہیں کرتے کتنی بڑی گلتی وہ کس طرح سے کریں گے اور پھر میں نے اس طرح پہلے بتایا ہے کہ مارا مسیحی ایمان ہمیں اس بات کی اجازت نہیں دیتا کہ ہم کسی کے مذہب پہ بھی کوئی اٹیک کریں ساتھی ساتھ میں آپ سے یہ بات پوچھنا چاہوں گا کہ میرے خیال میں اگر میں غلط فہمی کا اشکار نہیں ہوا تو آپ نے فرمایا کہ نہ آپ ایم پی اے نہ آپ شاید میبر اف پروونشنل اسمبلی یا سبای اسمبلی اقامی اسمبلی کے نہیں بننا چاہتے شاید کیا ریزنیں آپ یہ کہہ رہے ہیں اور اگر ایسا ہے تو آپ اپنی آواز حکومت بالا تک کس طرح سے قوم کی آواز پہنچائیں گے یا اگر قوم آپ کو بنائے تو آپ بن جائیں گے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے ایک ڈاکٹرز کے لیے میڈیکل کالج کی ضرورت ہے جس طرح سے جینئر بننے کے لیے کہ جینئر یونیورسٹی کی ضرورت ہے جس طرح سے کسی بھی ٹریننگ کے بغیر آپ کوئی بھی اکسپائٹ نہیں بن سکتے افسوس کے ساتھ کہ پاکستان کے اندر پلیٹیکل لیڈرشپ پیدا کرنے کے لیے کسی وی ان کو پرموٹ کرنے کے لیے کسی نظریہ کو پرموٹ کرنے کے لیے کوئی انسیٹویشن نہیں یہی وجہ ہے کہ میرے شہید کا شہباز بٹی کہ جین میں یہ سوچ تھی کہ ایک ایسا انسیٹویشن کی بنیاد رکھی جائے اس انسیٹویشن کے یہ ایک اور میں یہاں بتانا چاہتا ہوں انسیٹویشن چلتے رہتے ہیں اس کے سربراہ آتے رہتے ہیں جاتے رہتے ہیں ریٹائر ہو جاتے ہیں اس جہان فانی سے چلے جاتے ہیں لیکن کبھی بھی انسیٹویشن بند نہیں ہوتی اور پی ایم اے پاکستان منالٹی ایلائنس بھی میں اس لیے فارم کر رہا ہوں کہ ایک ایسا انسیٹویشن قوم کو دے دیا جائے ایسی تربیتگاہ دے دیا جائے کہ جو اپنے رائٹس کے لیے جنہیں پتہ ہو ایک ایسا فورا موجود ہو کہ وہ جس پہ بات کر سکیں جس کے ذریعے بات کر سکیں اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ یہاں پہ ایک مسکنسپشن ہے وہ مسکنسپشن یہ ہے کہ ہم کسی منسٹر کو کسی ایم پی ایم این کو اپنا لیڈر سمجھتے ہیں حالانکہ پلٹیکل سائنس کی روح سے سیاسیات کی روح سے کبھی بھی کوئی بھی جو ایم پی ایم این نے آپ کا سرٹن ٹائم کے لیے نمائندہ ہو سکتا ہے لیکن وہ آپ کا لیڈر نہیں ہو سکتا کیونکہ جو سیاستدان ہیں وہ اپنا نیکسٹ الیکشن دیکھتے ہیں کہ کس طرح سے وہ سمبلی میں جائیں گے جو لیڈرز ہوتے ہیں وہ نیکسٹ جنریشن کو دیکھتے ہیں کہ نیکسٹ جنریشن کو کس طرح سے وہ آگے لے کے جائیں گے یہاں پہ میری قوم کا علمیہ یہ رہا ہے کہ جہاں پہ قیادتوں کی بہتاعت ہے جہاں پہ قیادتوں کی بہتاعت ہوتی ہے وہاں پہ قیادت کا فقدان ہوتا ہے اور یہی وجہ ہے کہ ہمیں صحیح ڈریکشن مہیا نہیں آسکتا اور جس طرح سے آپ دیکھیں یہ سانیہ پشاور ہوا اسی طرح سے سانیہ بدامی باغ ہوا گوجرا ہوا شانتی نگر ہوا کام از کام ایک ایسا پلیٹ فارم موجود ہونا چاہیے کہ جو پورے ملک کے اندر ان تمام ٹریجڈی کو اچھی طریقے سے دیکھ سکے ان لوگوں کو سوال سکے اس پہ کوئی لائے عمل تیار کر سکے جس کے ذریعے ہم ایک سٹرونگ میسج ان قوتوں کو دے سکیں کہ ہم ملک پاکستان کے اندر ایک ایسی منولیٹی رائٹی مومنٹ ہیں کہ جو ان کی بات کرتے رہیں گے ضروری نہیں یہ بات اسمبلیوں کے ذریعے ہی ہو سکتی ہے اور ضروری نہیں کہ لیڈر جو ہم اسمبلیوں کے اندر ہی موجود ہوں لیڈر کے اگر کوئی کارکون سچے کھرے جن کی ہم تربیت کر کے جن کی پورا جنہیں تیار کر کے اگر ہم اسمبلیوں میں بیجتے ہیں تو وہ آپ کے اسی نظریے کی بات کرتے ہیں اور میں نے تو یہ میں نے پہلے جس طرح عرض کیا ہے کہ خدا مند کے ساتھ میری یہ کمیٹمنٹ ہے میری خدا مند کے ساتھ میں نے یہ فیصلہ اس لیے کیا ہے کہ شاید میری قوم کے ذہن میں یہ بات نہ آئے کہ طائر نوید چودری آز اگر جماعت کسی کو ارگنائز کر رہا ہے تو اس کے پیچھے اسے یہ لالچ ہے کہ وہ کل کو ایم این اے بن جائے گا کل کو منسٹر بن جائے گا میں ایسی کسی منسٹری پہ کسی ایم این اے ایم پی ایش پہ لانت بیجتا ہوں میں یہ چاہتا ہوں کہ ملک کے اندر اس جماعت کو اس لیول پہ ارگنائز کر دیا جائے کہ جہاں کہیں بھی میری ماں پہ میری بہن پہ میری بیٹے کے بٹے کو کوئی کھینچنے کی کوشش کرے تو وہاں پہ میرے ساتھی موجود ہوں کیونکہ میری اپنے تمام کارکنان کو ایک ہی تربیت ہے کہ وہ اس چیز کو فالو کریں کہ ماں بہن اور بیٹی سب کی سانجی ہوتی ہے اور ہم اپنی قوم کا سرہ دکھ سمجھتے ہیں یہ ان کا دکھ نہیں یہ ہمارا دکھ ہے اور ہم ڈیوٹی فائیڈ ہیں خدا مند کی طرف سے خدا مند یہ ڈیوٹی لگائی ہے آج میرا یہاں پہ بیٹھنا یہاں پہ کراچی کے لوگوں سے گواہی ٹیلی ویزن کے ذریعے بات کرنا یہ خدا مند کا ایک منصوبہ ہے اور میں اپنے اس ویزن کو جو شہید کا اس بات بٹی کا ویزن ہے اس مشن کو میں کوشش کروں گا کہ پورے ملک کے اندر ایک ایک جو میری قوم کا فردہ اس کے ساتھ یہ بات شیئر کروں اس کے ساتھ پنچاؤں اور اس کے بعد میں بہت سی انٹرنیشنل کمیونٹی کے ساتھ بھی رابطے میں رہتا ہوں اور میں کوشش کرتا ہوں کہ وہ ایشو جو ریڈریس ہم کر سکتے ہیں کسی دوست کے تعاون سے پوری قوم کے تعاون سے اور یہی میری ہمبل سمیشن ہے سب لوگوں سے کہ اگر آپ دعاوں میں بھی رکھیں اور اگر آپ سمجھتے ہیں کہ کوئی پاکستان کے اندر ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے جو سچی اور کھری ہو ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو خدامند سے پوچھ کے چلتی ہو ایسی لیڈرشپ کی ضرورت ہے کہ جو خدامند میں رہتے ہوئے آگے بڑھتی ہو تو میرا آج یہ پیغام ہے میری قوم کے افراد کو یہ پیغام ہے میرے تمام ان لوگوں کو میری ان مائوں بینوں کو یہ میرا پیغام ہے کہ میں آپ کے ساتھ یہ وعدہ کرتا ہوں خدامند کو حاضر ناظر جان کے یہ وعدہ کرتا ہوں کہ اپنی قوم کے افراد کو کبھی بھی مجیوس نہیں کریں گے ہم ملک پاکستان کے اندر جو برابری کے حقوق ہیں جو مارا جائز مقام ہے اور وہ پاکستان جو قائد اعظم چاہتے تھے وہ پاکستان جس میں بسنے والے تمام لوگ بلا تفریق رنگ نسل اور مذہب برابر کے شریعوں ہم وہ پاکستان بنائیں گے تو صاحب ایک بات تو یہ ہے کہ آپ قوم کو یہ دکھانا چاہ رہے ہیں کہ اس ملک میں آپ کے رائٹس کیا ہیں نمبر ایک اور نمبر دو آپ جب کہہ رہے ہیں کہ جب لوگ یہ جانیں گے اور پھر ہماری ماں بہنوں بیٹیوں کے بارے میں ان کی عزت کے لیے کام کریں گے کہ ان کی عزت جہاں پر پامال ہو رہی ہے بچایا جائے لیکن میں پھر سے وہی سوال ہے کہ پھر اس طرح کی آواز حکومت تک اور عالی حکومتوں تک کیسے پہنچے گی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ آج آپ دیکھیں بہت ساری پلیٹیکل مومنٹ بھی ایسی ہیں کہ جن کا ایک بندہ بھی کسی سمبلی میں موجود نہیں ہوتا بہت ساری جماعتیں بائیکارڈ کر دیتی ہیں جس طرح سے آپ نے دیکھا کہ جماعت سلامی نے پچھلی دفعہ بائیکارڈ کیا ان کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا پی ٹی آئی کا کوئی بندہ موجود نہیں تھا لیکن وہ لوگ بھی جہاں کہیں بھی آپ نے عباد پہنچانا چاہتے تھے اور اب بعض جو ہے وہ میں سمجھتا ہوں کہ موجودہ سسٹم بھی جو ہمارا ہے وہ ایک سیلیکٹیو طریقہ کار ہے وہ میں بھی اس میں ایک دفعہ میمبر رہ چکا ہوں شباز بٹی صاحب بھی اس میں میمبر رہ چکے ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ اس کے پیچھے وہ کسی کی لائیکنگ ڈس لائیکنگ پائیٹی کی ہو سکتی ہے وہاں پہ وہ اپنے کسی گریلو جیسے کہ سندھ سے ایک ہندو ہے میں نے پیپس پائیٹی کا نام ضد کر دا ان کا گریلو ملازم ہے اور وہ انہیں پرائیٹی پہ لے آتے ہیں شاید انہیں قوم کا پورا اعتماد حاصل نہیں ہوتا اور جب کسی جماعت کے لاکھوں کارپن میرے ساتھ کھڑے ہوں گے تو میں اسمبلی کے اندر ہوں یا نہ ہوں میرا کچھ ساتھی اسمبلی کے اندر ہو یا نہ ہو میں سمجھتا ہوں کہ وہ باز زیادہ محصر ہوگی کیونکہ آج میڈیا کے ذریعے جو ہے یہ آئی اوپنر ہے ان لوگوں کے لیے جو میڈیا کو دیکھتے ہیں انہیں پتا چل جاتا ہے اور وہ ہماری آباز میں سمجھتا ہوں کہ آسانی کے ساتھ وہ ان بڑے عوانوں تک بھی ہو سکتی ہے اور یہ بھی میں بتانا چاہتا ہوں کہ اگر پاکستان کے اندر یہ سسٹم ہی کل کو چینج ہوتا ہے جو ہماری ڈیمانڈ بھی ہے کہ ڈیوال ووٹ ہو ہم ہمارے جو سمبلیوں میں تداد ہے نیشنل سمبلی میں بھی وہ بھی بڑھائی جائے دوسری سمبلیوں میں بھی بڑھائی جائے ہماری ہلکہ بندی کی جائے اور ڈیوال ووٹ کا جو نائنٹی سکس میں کی کیبنٹ میٹنگ میں بے نظیر بھٹو بیس بات کا کیچ چکی ہیں اس کیبنٹ نے بھی اسے پروب کیا کہ ہم اپنے نمائندے بھی منتحب کریں ہم دوسرے نمائندے بھی منتحب کریں اور یہ کوئی نئی بات ہم مانگنے ہم حق نہیں مانگ رہے یہ پاکستان میں ایمپلیمنٹ ہو رہا ہے یہاں پہ آپ دیکھیں کہ یہاں کا شہری پاکستان کا شہری وہ اپنا ایم ایل ای ازاد کشمیر کا بھی منتحب کرتا ہے اپنا لوکل جو اس کا نیشنل اور پرونشنل سمبلی کے میمران ہیں انہیں بھی بھی ووڈ کا حق استعمال کرتے ہیں تو یہی حق میں سمجھتا ہوں کہ اگر جو ہے وہ منورٹی کو دے دیا جائے تو یہ میری پاکستان کی اکلیتوں کے لیے بھی اچھا ہوگا کہ ہم اپنے نمائندے بھی سمبلیوں بیجیں گے وہ لوگ بیجیں گے کہ جن کے پیچھے ایک انہیں پوری قوم کا اعتماد حاصل ہوگا ان کے لوگ ہوگئے اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ جس طرح آپ نے کہا کہ ہم پلیٹیکل مومنٹ ہیں ہمار پلیٹیکل جو سناریو بنے گا وہ لیکشنز کا ہو اس میں بھی پی اے میں حصہ لیا کریں ضروری نہیں کہ تاہر نویدی اسمبلی میں جائے میں باہر بیٹھ کے میں نے پہلے جس طرح بتایا کہ میں نے میرے اندر وہ میں نے لالچ ختم کر دیا میرا لالچ ایک ہی ہے کہ اپنی قوم کو پاکستان کے اندر ان کی برابری کے حقوق کے لیے اور انہیں امتیازی قوانین سے ازادی اور رہائی دلائی جائے میرا مقصد اسمبلیوں میں پہنچنا نہیں یہ ایک بات صرف جو میں جاننا چاہ رہا تھا وہ یہ تھی کہ اب جب آپ چرچ اور پولیٹکس کی بات دیکھتے ہیں معذرت کے ساتھ میں اپنے اکلیسی آئی لیڈر سے بھی بات کرنا چاہوں گا کہ شاید مجھے کوئی فتوہ دے لیکن نو پرابلم اور وہ یہ ہے کہ عام طور پر ماضی میں چرچ اور پولیٹکس کو جہاں تک میں سوچتا ہوں شاید میں غلط سوچ رہا ہوں لیکن الگ الگ رکھا گیا ہم چرچ والوں نے کہا کہ یہ جو سیاسی آدمی ہے یہ کہا نہیں زبان سے لیکن یہاں سے ضرور سوچا کہ یہ کافر ہے یہ اس کا اپنا کام ہے ہمارا اپنا کام ہے یہ سیاسی آدمی ہے اور ہم مذہبی آدمی ہیں تو کیا واقعی حملہ گلہ گئے آپ کیا سمجھتے ہیں یا ہم ایک ہی ہیں یا یہ علمیہ ہیں یا ہمیں ایک دوسرے کی سپورٹ کی ضرورت ہے اور ہونی چاہیے کیا وجہ ہے یہ کیوں خلا پیدا ہوئی میں اس زمن میں ایک تو آپ سے یہ بات بتانا آپ کو چاہتا ہوں کہ ہمیں بائبل یہ سکھاتی ہے مارا خدا مند یہ سکھاتا ہے کہ جس میں بڑا واضح ہے کہ کسی پیاسے کو پانی پلانا کسی بوکھے کو روٹی کھلانا کسی بیمار کی تیمارداری کرنا کسی قیادی کی خبر گیری کرنا یہ ٹیچنگ ہے بلکل ہے اور یہ تمام کام جو ہیں وہ سیاسی لوگ کرتے ہیں یہ سارے کے سارے کام سیاسی لوگ کرتے ہیں یہاں پہ سیاست کو جس طرح آپ نے کہا کہ یہ سمجھتے ہیں کہ یہ سیاسی بندہ کافر ہے میں سمجھتا ہوں کہ جس طرح سے پاکستان کے اندر نہیں دنیا میں آپ دیکھیں پہلے دعوت نبی بھی ہے بادشاہ بھی ہے بہت سارے ایماریہ سے نبی ہیں جو بادشاہ بھی ہیں وہ سیاسی معاملات میں بھی موسیٰ کو دیکھیں وہ اس میں ان کا عمل دکھل رہا ہے اس دنیا میں یہ قریب ترین ایک بہت بڑی ریولیشن آئی سوت افریقہ میں جسے نیلسن منڈیلا لے کے آئے لیکن نیلسن منڈیلا کے ساتھ سارا چرچ کھڑا رہا ہے بیشپ ڈیزمنٹ ٹوٹو کھڑے ہوئے اور وہ بات انہوں نے پرپڑ سے کی انہوں نے پرپڑ سے وہ تبدیلی کی بات کی اور میں سمجھتا ہوں کہ اگر ہماری کوائڈینیشن پلیٹیکل لیڈرشپ کی اور لیڈیس لیڈرشپ کی ہو تو ہم بہت تیزی کے ساتھ جو ہم مقاصد حاصل کرنا چاہتے ہیں ہم اسے بہت تیزی سے حاصل کر سکتے ہیں جس طرح سے ہم سیاسی بندے کمیٹنگ رینج کرتے ہیں جلسے جلوس کرتے ہیں ہمیں ایک خاصی میند درکار ہوتی ہے خاصا سرمایہ درکار ہوتا ہے لیکن کلیسیائی طور پہ کلیسیہ کے فراد چرچ میں جب نماز پڑھنے جاتے ہیں صبح کو بھی جاتے ہیں شام کو نہ ہو تو سنڈے کو ضرور جاتے ہیں اور وہ اگر کوئی بات قوم کی بہتری کی قوم کے اتحاد کے لیے قوم کے اتفاق کے لیے قوم کے حقوق کے حصول کے لیے اگر پرپڑ سے وہ بات ہوگی تو میں سمجھتا ہوں کہ بہت جل تبدیلی ہے رہی یہاں پہ پلیٹیکل لیڈرشپ کی کمزوریاں ہیں جہاں پہ پلیٹیکل لیڈرشپ میں کمزوریاں ہیں وہاں پہ ریلیجیس لیڈرشپ ان میں بھی ہیں دونوں ہیں لیکن میں سمجھتا ہوں کہ ہمارے پاس خدا مند کی دی ہوئی ویزٹم ہے ہم دیکھ سکتے ہیں آج بھی آپ دیکھیں کہ یہ سانیہ پشاور ہوا کون لوگ سڑکوں پہ آئے جہاں پہ ریلیجیس لیڈرشپ آئی لیکن مین لیڈرشپ جو ہے پلیٹیکل لیڈرشپ جو جلوس ہیں وہ رینج کیے وہ باہر نکال کے لائے اور رائٹس کی جو بات ہے وہ بہتر طور پہ جو ہے وہ پلیٹیکل لیڈرشپ کرتی ہے جو انوائرمنٹ ہے وہ پلیٹیکل لیڈرشپ جو ہے وہ پروائیڈ کرتی ہے میں سمجھتا ہوں کہ پلیٹیکل لیڈرشپ اور ریلیجیس لیڈرشپ کٹھی کھڑی ہوگی تو جو آپ عبانوں کی بات کرتے ہیں وہ ہل جائیں گے انہیں پتہ ہوگا کہ پاکستان کے اندر پلیٹیکل مسیح پلیٹیکل سیاسی لیڈرشپ اور مذہبی لیڈرشپ کٹھی ہو گئی ہے ہم ضروری نہیں سیاست جو ہے وہ ضروری نہیں کہ غلط کام ہوتے لی سیاست جو میں سمجھتا ہوں کہ میرے قائد نے مجھے سکھایا جو پی ایم اے کی سیاست ہے جو میری سیاست ہے ہم اس کو اس کے ایک ہی بات کہہ سکتے ہیں کہ ہم ملک پاکستان کے اندر خدامن کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کے قوم کے مفاد کے لیے بات کرتے ہیں اور یہی میری سیاست ہے اگر خدامن کے نام کو جلال دینے کے لیے اس کے قوم کے مفاد کے لیے بات کرنا کچھ سیاست کافرانہ ہے تو ایسا کافر کہناوانا بھی ہم پسند کریں گے کیا ریزن ہے کہ یہ خلاص ہی پیدا ہوئی ہے کیا ریزن ہے کہ زیادہ تر جو چرچیز ہیں یا کریشنز ہیں وہ ہمارے مسیحی پولیٹیکل لیڈرز پر اتنا زیادہ ایک تو کٹھے نہیں ہیں اتنے زیادہ جتنا ہونا چاہیے اور پھر دوسری بات یہ ہے کہ اتنے سپورٹیو نہیں ہے اس موضوع پر ہمارے پولیٹیکل لیڈرز کے یہ موضوع بڑا سخت ہے اس پر ہم بات کرتے ہیں لیکن عزیزو چھوٹی سی یہاں پر بریک لیتے ہیں آپ کہیں مر جائیے گا دیکھتے رہیے بڑا خوبصورت اور بڑا معلوماتی پروگرام تاہر نوید صاحب کے ساتھ سکرین کے پاس رہیے لیتے ہیں چھوٹی سی بریک تھینکی بڑی بچ